یا عبادی الذین آمنو ان عرضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسجد المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبیہهم باحسان الالی ومدین اما بعد فعود باللہ السمع الالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفتی اثبت اللہ الذین آمنو بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ حضر نگرامی موت کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے حالات کے تعلق سے بات چل رہی ہے گدشتہ درس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ عذاب قبر برحق ہیں اور برزخ کی زندگی کا آگاز ہوتا ہے قبر سے چنانچہ قبر کے احوال کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے آئیے آج معلوم کرتے ہیں کہ قبر کے احوال کیا ہیں حضرین قبر ہر انسان کو جانا ہے دنیا کیا یہ مسافر منزل تیری قبر ہے تی کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے ہر ایک کو قبر میں جانا ہے موز سے کس کو رستگاری آج نہیں تو کل ہماری باری ہر ایک کو باری باری یہ نوبت آنا ہے جہاں جانا ضروری اور یقینی ہے اور جا کے واپس نہیں آنا بھی یقینی ہے وہیں پر جا کر ہمیشہ رہنا ہے اور یہ قبر خود اس کی زبانی انا بیت الوحدہ میں تنہائی کا گھر ہوں انا بیت الوحشہ میں وحشت کا گھر ہوں انا بیت الظلمہ میں تاریکیوں کا ظلمتوں کا گھر ہوں انا بیت دودھ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں جہاں کوئی بہترین آرام کرنے کے لئے بنگلا نہیں اور نہ ہی نرم گرم بستر ملے گا ہر ایک کو ایک سا حالت میں وہاں جانا ہے اور وہاں جا کر ہر ایک کی اصلیت کھلتی ہے اسی لئے شاعر نے بہت خوب کہا ہے جاگورِ غریبہ پہ نظر ڈال باعبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت جا جا کے غریبوں کی قبر پہ جا کے عبرت کی نگاہ ڈال تو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ وہاں امیر غریب چھوٹا بڑا مرد عورت بادشاہ حکم محکم سب ایک ہی حالت میں ہائیں جاگوری غریبہ پہ نظر ڈال باعبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت عبرت کے لئے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت تربت یعنی قبر کسی بادشاہ کی قبر کو ڈھونڈ کے دیکھ پوچھ اس سے کدھر تیری شانِ حکومت شانِ حکومت کہاں ہے کل تجھ میں گھڑا تھا جو غرور آج کہاں ہے بڑا غرور تھا اور اپنے حکومت پہ سلطنت پہ بڑا ناز تھا غرور تھا کل تجھ پہ جو غرور سوار تھا آج کہاں ہے آئی قاسہِ سربول تیرا تاج کہاں ہے یہاں سب کو جانا ہے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے ہر ایک کو وہاں پہنچنا ہے دنیا کے کاروبار دنیا کی ڈیوٹیاں دنیا کے یہ رشتدار و اقارب دنیا کے گھر بنگلے تخت و اتخت تاج سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہنچنا ہے اور یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے یہاں جو کامیاب آخرت کے سارے مراحل پہ کامیاب ہو جائے گا حشر و نشر میں کامیاب ہوگا پل سرات پہ کامیاب ہو جائے گا میزان اور ترازوں میں کامیاب ہو جائے گا جہنم کی عذاب سے بچنے کے لیے کامیاب ہو جائے گا حوزِ کوسر سے پینا اس کو نصیب ہو جائے گا یاد رکھئے یہ اول منزل ہے یہ پہلا مقام ہے یہ قبر ہمیں اور آپ کو بتا دیتی ہے کہ آگے کے حالات کیا ہونے والے ہیں آگے وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا قبر ہمیں بتا دیتی ہے حضرین اقرامی اسی لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں اشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ دس صحاب اقرام جن کو لسان نبوت نے دنیا میں ہین حیات میں جنت کی بشارت دی ہے اور ان میں سے باقی لوگوں کو ایک بار یا دو بار بشارت دی ہو لیکن حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے تین تین بار یا چار بار دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ عثمان اگر آئندہ کوئی بھی نیکی نہ کریں جنت ان کے لیے ہے اللہ اکبر ایسے صحابی عثمان رضی اللہ عنہ قبر کا تذکرہ آتا قبرستان کے پاس جاتے اتنا روتے ان کی گھنی داڑی تر ہو جاتی تھی پوچھنے والوں نے پوچھا کہ عثمان آپ کے سامنے لیکن قبر کا تذکرہ آیا قبر کے پاس سے آپ گزریں قبر ستان پہ گئیں تو اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کیوں حضرت عثمان نے ہی کہا کہ دیکھو یہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا یہاں نجات پا گیا ہر جگہ نجات پا جائے گا اسی لئے میں اس قبر کے تذکرے سے اتنا روتا ہوں حضرت نگرامی انسان جب مرتا ہے مرنے کے بعد اس کو دفن کے لئے لے جایا جاتا ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم تو جسم کو کفن پہناتے ہیں لیکن فرشت روح کو کفن پہنا کے لے جاتے ہیں انسان کے مرنے کے بعد اس کو کفن پہنا کے لے جایا جاتا ہے قبرستان کی طرف ابن المبارک نے سند سحی کے ساتھ سوائد الزہد میں ذکر کیا ہے کہ مومن کو جب کفن پہنا کے کندے پہ کھاٹ پہ اس کو لے جایا جاتا ہے وہ کہتا ہے اسرعو جلدی کرو مجھے جنت اور نعمتوں کی طرف جلدی پہنچا دو دنیا کے جمیلوں سے میں آزاد ہو گیا اب مجھے آخرت کے نعمتوں کی طرف جلدی لے جاو اسرعو بھی جب اس کو لحد میں رکھا جاتا قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لحد کی مٹی زمین اس سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دنیا میں تو مجھے چاہتا تھا میں بھی تجھے چاہ رہا ہوں دیکھ روئے زمین پہ مجھے محبوب تھا نیک تھا اچھا انسان تھا یہاں تو آیا ہے اب میں تجھے چاہتا ہوں اور اس کے لئے اچھے سے اچھا انتظام ہوتا کیسے آگے بات آ رہی ہے اور اگر کافر انسان فائدہ مات الکافر وہ حمل اس کو اٹھا کے جب کندے پہ لے جایا جاتا ہے اور جو منافق ہے مشرق ہے گنے گار ہے وہ کیا کہتا ارجعوبی مجھے لے کر مجھا اپس لے کر آؤ اپس لے کر آؤ مجھا مجھا وہ چیکتا چلاتا ہے اس کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی قبر کی مٹے اس سے بات کرتی ہے اور اس سے کہتا کہ تو میرے پاس ناپسندیدہ ہے تو روئے زمین پہ بھی میرے لئے ناپسندیدہ تھا آج بھی میرے لئے ناپسندیدہ ہے جہاں جانا ہے کوئی وہاں پر کام آنے والا نہیں ہے کام آئے کے ساتھ جاتا ہے اس کے گھر والے تدفین کے بعد واپس آ جاتے ہیں وہاں پر صرف انسان کا تنہ تنہ عمل ہی کام آئے گا چاہے کتنے قریب رشتدار کیوں نہ ہو بہت دیر تک رہنے کے باوجود بھی نمناک آنکھوں سے وہ غمغین دل لے کر آخر کار واپس آ جائے گا تنہ چھوڑ کے وہاں تنہ جانا ہے اور تنہ جا کر ہمارا جو عمل ہے وہی کام آنے والا ہے اسی لئے پیارنوی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی ان حالات کو احوال کو محسوس کرتے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرواتے بھی تھے محسوس کرواتے تھے اور کرتے تھے اور کرواتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے صحاب اکرام کو قبر کے حالات کے تعلق سے آپ نے آگا فرمایا چنانچہ حضرت برہ بن عاصف رضی اللہ تعالی عنو فرماتے ہیں ہم ایک جنازے میں شامل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھی ابھی قبر ہوئے ہے آپ آسمان کی طرف نگاہ کبھی اٹھاتے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی زمین کو کھوریتے بہت متفقر گہری سوچ میں آپ گویا کے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو یا اخوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے اس کے لئے تیار ہو جاؤ اس دن کے لئے تیار ہو جاؤ اس گڑے کے لئے تیار ہو جاؤ اس قبر کے لئے تیار ہو جاؤ آج اس کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے حاضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحاب اکرام کو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں بہت زور سے قہقہ لگا کر ہس رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد کہتے اگر تم موت کو یاد کرتے تو ایسے نہ ہستے اور تمہارے لئے لذتوں سے فائدہ اٹھانا نہ بہت بدمزہ ہو جایا کرتا تھا تم دنیا کے چیزوں سے فائدہ نہ اٹھاتے پیارے نبی اگر دکھایا جائے تم مسکرانہ بھول جاؤگے ہسنا چھوڑ دوگے دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دوگے اور مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دوگے دفن تک نہیں کروگے چھوڑ دوگے لاشوں کو اگر تم قبر کے حالات کو دیکھ لو سبحان اللہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی احوال کو صاحب اکرام کو گاہے بگائے آپ نے ان کو معلوم کروایا اور بتایا کہ دیکھو قبر کی یہ حالتیں ہیں حضرین قبر میں جب ایک انسان کو رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے قبر اس کو بھیجتی ہے دبوشتی ہے جس کو دمت قبر کہا جاتا ہے قبر اس کو دبوشتی ہے دونوں طرف کی مٹی اس کو دبوشتی ہے صحیح روایت پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ صحابی ایسے صحابی حضرت سات دن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی نے فرمایا ان کی تدہین کے بعد سرزر سے لا الہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ماجر آ ہے کہا کہ قبر ان کو دبوش رہی تھی تو میں ان کے لئے دعا کرنے لگا تو اللہ تعالی نے کشادگی عطا فرمایا جبکہ یہ صحابی ہے اسے نبی نے فرمایا اگر قبر کے دبوش نے سے کوئی الہی ہل گیا اور شہیدہ فی جنازتہ سبعون الف من الملائکہ ستر ہزار فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ حضرت سعید کا وزن کہا گیا اتنا حلقہ ہے کہا کہ تم تو بظاہر کندہ دیے ہوئے ہو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ستر ہزار فرشتے جن کے زنازے میں شامل ہے اللہ اکبر اور ایسے صحابی کو قبر دووچ رہی ہے یاد رکھئے اہل علم نے لکھا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ قبر کا یہ بھینچنا ہر ایک کے لیے ہوگا لیکن مومن کے لیے ایسا ہوگا جیسے قبر اس کو گلے لگا رہی ہے گلے لگا رہی ہے اس کو تکلیف نہیں ہوگی جیسے کبھی ہم نے معلوم کیا قبر اس سے بات کرے گی قبر کی مٹی اور زمین اور کہے گی گی گلے لگا کر قبر استقبال کرے گی اور جو مومن نہیں ہے گنے گا رہے اس کو یہ مٹی دبوچے گی اس لئے اس کی پھسلیا ہڈیا سب چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جائیں یہ تو ہوا قبر کے بھیجنے کی بات ہے پھر اس کے بعد قبر کا فتنہ ہے قبر کا فتنہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور آخری انسان دفن کرنے کے بعد جاتا ہے پلٹ کے پلٹ کے جاتا ہے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ آخری انسان جب پلٹ کے جاتا ہے یہ کہنا کہ اتنے قدم پہ جانے کے بعد دعا کرنا چاہیے یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہے اتنے قدم پہ جانے چار قدم جانے کے بعد چالیس قدم جانے کے بعد دعا کرنا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے یاد رکھئے حدیث میں ہے کہ جب انسان آخر انسان یا آخر میں جانے والے انسان دفن کر کے جب جاتے ہیں کتنی دور اس کے وضاعت نہیں ہے یہاں تک کہ اس کو اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے اس کو اس کو بٹھایا گیا وہ تو اندر اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی کیسے بٹھایا گیا جگہ یا نہیں ہے یاد رکھئے احوال آخرت احوال برزق احوال قبر یہ غیب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں اللہ تبرک تعالی اس کو فرشتے بھیج کے اٹھاتا ہے زندہ کرتا ہے این اس کے اروح ڈال دی جاتی ہے یہاں تک دفنہ کے جانے والوں کی آہت سنتا ہے اور اس کے بعد اس سے سوال کیے جاتے ہیں قبر کے تین سوالات یہ بہت اہم ہے ان کی دھویا کے سارے تعلیمات اسلامی میں سے عقائد عقائد کا سارا چیپٹر اس کے اندر ہیں قبر کے تین سوالات جب وہ دے دیں اس کے لیے جنت کے بچھونا بچھا دیا جاتا ہے نیک انسان ہے اس کے عامال اچھی شکل میں آتے ہیں کہتے ہیں میں تیرے عامال ہوں تیرے ساتھ دینے آیا ہوں اور اس سے کہا جاتا نم کا نومت العروس جس طرح سے پہلی رات کی دلہن سو جاتی تو سو جا ہینی بھی نہیں محبوب تجھے اٹھائے گا آرام سے سو جا آرام سے سو جا اور اگر برا انسان ہے اس کو مدگر سے مارا جاتا ہے اس کے بدعام علیہ برے شکل میں آ کے اس کو ڈراتے ہیں مارا جاتا ہے ستر گز نیچے جاتا ہے زمین اس کو دبوشتی ہے بھیشتی ہے فرشتے اسے متعین کر دیے جاتے جو بہرے ہیں اندھے ہیں یعنی چیک چلا وہ سنیں گے نہیں اسی طرح سے وہ اندھے ہیں وہ دیکھ بھی نہیں پائیں گے تم آواز کرو من سماجت کرو کچھ پائدہ ہونے والا نہیں ہے یاد رکھئے اور اس سے کہا جائے گا جب سوالات کے جوابت نہیں دیں سوالات کے جوابت نہیں دیں گے تو کیا کہا جائے گا اس سے تو یہاں پر جہنم تیرا ٹھکانہ یہ دیکھ اور جہنم کا بچھونا بچھا کر اس کو مسلسل عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تیرا ٹھکانہ یہی ہے اب تو قیامت تک اسی گڑے میں اور جو نہیں دے گا جو نہیں دے گا اور قبر کی تین سوالات لگتا بہت آسان ہے لیکن سارا عقیدہ سارا منحد اسی تین سوالات میں ہیں اسی کو دین کے تین اصول کہا جاتا ہے دین کے اصول و مراتب بھی یہی ہے انشاءاللہ ان کو ہم مستقل طور پر الگ سے معلوم کریں گے دعا رب العالمین سے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے آمین سبحانہ اللہ بحمد اشہدو اللہ الہ اللہ انت استغفر و اشہدو اللہ محمد